ناظرین اقتدار کی کشش ایسی ظالم چیز ہے کہ بھائی کو بھائی اور بیٹے کو باپ کے مقابل لا کھڑا کرتی ہے تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ تخت پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے ہی خون نے بغاوت کر دی اور کچھ ایسا ہی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں بھی ہوا جب سلطان با یزید ثانی کے بیٹے سلیم اول نے اپنے والد کے خلاف بغاوت کر دی اس سیریز کے آٹھویں قسط میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سلطان با یزید ثانی کے تین بیٹے تھے اور جانشینی کے لیے ان کی نظر انتخاب دوسرے بیٹے احمد پر تھی لیکن چھوٹا بیٹا سلیم فوجی قابلیت کا حامل تھا اور فوج میں مقبولیت رکھتا تھا احمد کے طرف باپ کا رجحان دیکھ کر سلیم جنگ کے لیے تیار ہو گیا باپ پیٹے میں جنگ ہوئی اور سلیم کو شکست ہو گئی اس کے بعد وہ کریمیہ روانہ ہو گیا جہاں اس کا سسر فرما روا تھا اس کی مدد سے سلیم دوبارہ قسطنطنیہ آیا اور فوج کی مدد حاصل کی جس نے با یزید سے سلیم کے حق میں دسپرداری کا مطالبہ کر دیا فوج کا رجحان دے کر سلطان با یزید نے پچیس اپریل پندرہ سو بارہ کو سلیم کے حق میں دسپردار ہونے کا فیصلہ کر دیا اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس قسط میں سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے نوے حکمران تھے آپ سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بھی تھے کیونکہ عثمانیہ کو خلافت سلطان سلیم اول کے دور میں ہی ملی سلطان سلیم سلطنت کی توسی کے حوالے سے ایک نمائیہ نام بھی رکھتے ہیں آپ کو سلطان یاؤ سلیم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہادری اور شجاعت میں اپنا سانیہ نہیں رکھتے تھے آپ مشہور عثمانی سلطان سلیمان آزم کے والد ہیں سلطان سلیم اول دس اکتوبر چودہ سو ستر کو ریاست اماسیہ میں پیدا ہوئے ان کے والد بایزید سانیہ کو اقتدار چودہ سو اکاسی میں ملا اور اکتیس سال بعد پندرہ سو بارہ میں سلطان بایزید سلیم کے حق میں حکومت سے دست بردار ہو گئے سلطان بایزید نے اپنی عمر کے آخری حصے کو عبادت اور خاموشی میں گزارنے کا فیصلہ کیا لہٰذا آپ خسنطنیہ سے ڈیمونیکا کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اپنی بقیہ زندگی وہاں گزار سکیں لیکن راستے میں ہی وہ بیمار ہو گئے اور وفات پا گئے چوبیس اپریل پندرہ سو بارہ کو سلیم استمبول میں تخت عثمانی پر بیٹھ گئے سلطان سلیم عوام اور فوج کی بے حد رضا مندی اور خوشی سے تخت نشی ہوئے اور اس کے بعد انہیں کھل کر اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا جب وہ سلطان بنے تو بیالیس سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے سلطان سلیم بے حد سخت مزاج آدمی تھے مضبوط جسم گول سرخ چہرہ اور اس پر بڑی موچھیں سلطان سلیم کی پہچان تھیں عدل و انصاف کے معاملے میں وہ بے حد سخت تھے اس کے علاوہ دین اسلام سے انہیں خاص لگاؤ تھا جو فتوحات کی اسلام کی سر بلندی کے لیے کی سلطان سلیم کو سخت طبیعت کے باعث تاریختان سلیم تنخوب ہی کہتے ہیں آپ کو یاؤس کا خطاب آپ کی شخصیت کے باعث ملا یاؤس کے لفظی معنی مستقل مزاج کے ہیں لیکن کچھ لوگ اس سے برہم مطلب بھی لیتے ہیں مغربی مصنفین انہیں سیلن ڈا گرم لکھتے ہیں تخت نشی ہونے کے بعد سلطان سلیم کا سب سے بڑا خطرہ ان کے بھائی تھے احمد اور کرگوت کو سلطان سلیم نے خط لکھے اور کہا کہ میں تم لوگوں کو کسی صوبے میں گورنر تائنات کرتا ہوں تم کوئی بغاوت نہیں کروگے انہوں نے بظاہر رضا مندی ظاہر کی لیکن سلطان سلیم اپنے خون کو جانتے تھے کہ ان کے بھائی آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں سلطان سلیم کو اطلاعات ملتی رہی کہ ان کا بھائی احمد فوج جمع کر رہا ہے فوجی اخراجات پورے کرنے کے لیے احمد نے ریایہ سے بہت زیادہ ٹیکس اور محصول لیا لیکن سلیم نے خود اپنے بھائی کے خلاف جنگ میں پہل نہیں کی یہاں تک کہ احمد فوجیں لے کر اماسیہ آ پہنچا اب سلطان سلیم نے ضروری سمجھا کہ اسے روکنا چاہیے احمد کو اطلاعات ملی تو وہ سلطان سلیم سے جنگ آزمہ ہوا سلطان سلیم نے اسے شکست دی احمد بھاگ نکلا اور اپنے علاقوں میں چھپتا رہا آخر کار پکڑا گیا اور اس طرح قتل کر دیا گیا سلطان سلیم کا سب سے بڑا بھائی کرکود جو کہ یہ حلف لے چکا تھا کہ وہ بغاوت نہیں کرے گا وہ اپنے علاقے کا گورن رہے گا اسے چند مساہبین نے خط لکھا کہ آپ استمبول آئیں ہم سلطان سلیم کو ہٹا کر آپ کو سلطان بنائیں گے بدقسمتی سے قرکود کے دل میں کھوڑ تھا اس نے اپنے حامیوں کو مصبت جواب دیا اور یہ خط سلطان سلیم کے ہاتھ لگ گیا سلطان سلیم نے عثمانی سلطنت کے اس دعویدار کو زندہ رکھنا مناسب نہ سمجھا کرکود پر فوج کشی کر کے اسے گرفتار کر لیا گرفتار کرنے کے بعد کرکود کو قتل کروا دیا لیکن کرکود کے قتل کا سلطان سلیم کو بے حد افسوس ہوا اپنے اس بھائی کے غم میں کئی دن تک کھانا پینا ترک رکھا اس قدر دکھی ہوئے کہ بعض اوقات روتے رہے یوں سلطان سلیم اکلوتے وارث بچ گئے اور اب وہ تسلی سے حکومت کر سکتے تھے صفوی سلطنت ایران کی ایک شیعہ سلطنت تھی صفویوں سے عثمانیوں کے تعلقات ہمیشہ خراب رہے تھے اور یہ عثمانیوں کے سب سے بڑے دشمن خیال کیے جاتے تھے سلطان سلیم اپنے بھائیوں کی بغاوت سے فارغ ہوتے ہی صفوی سلطنت کی طرف متوجہ ہوئے حقیقت یہی ہے کہ اگر سلطان سلیم ایرانیوں کی طرف مستدی اور توجہ نہ کرتا تو عثمانی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے سلطان سلیم کے دور میں صفوی سلطنت کا حکمران شاہ اسماعیل صفوی تھا سلطان سلیم نے پہلے اسماعیل صفوی کو خط لکھا اور اس میں تحریر کیا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد ہمارے علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ تیرا قتل لازم ہے ہر سچی مسلمان پر فرض ہے کہ تم اور تمہارے بے وقوف پیروکاروں سے جنگ آزما ہو لیکن میں اس سے پہلے کہ اپنی تلوار بے نیام کروں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تم دوبارہ سہی دین کی طرف لوٹ آؤ شاہ اسماعیل نے اس خط کے جواب میں سلطان سلیم خان کو افیون کا توفہ پیجا اور کہا کہ لگتا ہے کہ یہ خط نشے کی حالت میں لکھا گیا ہے سلطان سلیم نے اس کے جواب میں ایک سخت خط لکھا اور واضح کیا کہ اب جنگ کے لیے تیار رہے اس کے بعد سلطان سلیم نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی سلطان سلیم ایک لاکھ چالیس ہزار کا لشکر لیے ایرانیوں کے دارالحکومت تبریز کے طرف روانہ ہوئے تبریز کا فاصلہ ایک ہزار میل سے ضائد تھا راستہ پہاڑی تھا لیکن سلطان سلیم نے بلکل بھی وقت ضائع نہیں کیا لشکر کو مسلسل سفر کروایا جب ایران کی سرحد کے قریب پہنچے تو اسماعیل نے تمام علاقے ویران کروا دیئے اور خود تبریز میں پناہ لی سلطان سلیم کی سب سے بڑی مشکل رسد کی تھی کھانے پینے کی سامان کی لشکر میں کمی ہو چکی تھی لشکر بددل ہو گیا اور آگے بڑھنے سے گریز کرنے لگا لیکن سلطان سلیم مستقل مزاج تھے لشکر کو چلاتے ہی رہے بلاخر لشکر نے ایلانیا کہہ دیا کہ وہ آگے نہیں بڑھیں گے یہ وقت سلطان سلیم کی آزمائش کا تھا انہوں نے ان حالات میں بھی لشکر کو بکھرنے نہیں دیا وہ بہادری سے لشکر کے سامنے آگئے اور کہنے لگے کیا تم اسی طرح سلطان کی خدمت کرتے ہو تم میں سے جو بزدل اور نامزد ہیں وہ بہادروں سے علیدہ ہو جائیں اور واپس چلے جائیں میں انہیں نہیں روکوں گا کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی واپس نہ گیا سلطان سلیم کا لشکر جب تبریس کے بلکل قریب پہنچا تو اسماعیل کو مجبوراں باہر آنا پڑا تبریس کے قریب ایک وادی خالدیران میں دونوں فوجوں کا ٹکراو ہوا ترک فوج بے حد تھکی ہوئی تھی اس فوج نے بارہ سو میل کا فاصلہ ایک سو چھبیس دنوں میں تیہ کیا تھا شروع کی لڑائی میں ترکوں کی کچھ دستوں کو پسپا ہونا پڑا مگر فوراں سنبھل گئے اور دوبارہ حملہ کیا سلطان سلیم کی بے پناہ تجربہ کار قیادت سامنے آئی اور توپوں سے گولہ باری بھی کی گئی جلد ہی صفوی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے شاہ اسماعیل صفوی بھی زخمی ہوا لیکن بھاگ نکلا اس جنگ میں پچیز ہزار صفوی مارے گئے اور زخمیوں کی اتداد انگینت تھی چار ستمبر چودہ سو پندرہ کو سلطان سلیم فاتح کی حصیت سے شہر تبریز میں داخل ہوئے تبریز کے بعد سلطان سلیم نے دیار بکر اور گردستان وغیرہ کے کچھ علاقے بھی اپنے قبضے میں کیے مفتوحہ علاقوں میں ایک مشہور مورخ ادریس کو حاکم بنایا سلطان سلیم کی اس جنگ میں کامیابی کے بعد بھی شاہ اسماعیل ناسدرا سلطنت عثمانیہ اور سلطنت صفویہ کے درمیان حالات مزید خراب ہوتے چلے گئے سلطان سلیم کے لیے اس وقت مکمل ایران کو فتح کرنا مشکل نہیں رہا تھا مگر کسی مسلحت کے باعث اس نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاندان ایوبیا کے ساتھوے سلطان ملک السالح نے مصر میں غلاموں کی ایک فوج بنائی تھی ان غلاموں کی فوج کو مملوکی فوج کہا جاتا ہے بہت جلد اس فوج نے تخت پر قبضہ کر لیا یوں ایوبی سلطنت کے خاتمے پر مملوک سلطنت مصر کی بنیاد پڑی مملوک اول دور میں بہت بڑے جنگجوث ثابت ہوئے ان کا پہلا حکمران شجر الدر تھا جو چند ماہ بعد ہی مازول ہو گیا عز الدین ایبک دوسرا حکمران تھا مملوک خاندان کو خاندان غلامہ بھی کہا جاتا ہے سلطان سلیم کے دور تک مصر میں مملوکوں کی حکومت تھی البتہ خلیفہ اس وقت اباسی تھا مملوکوں اور سلجوکیوں نے طاقت ہاتھ میں آنے کے باوجود اباسی خلافت کو برقرار رہنے دیا تھا اباسی خلیفہ مملوکوں کی حفاظت میں مصر ہی رہتے تھے مملوکی سلطنت کی بنیاد بارہ سو پچاس میں پڑی تھی اور بارہ سو ننانوے میں عثمانی سلطنت وجود میں آئی مملوک مصر و شام کے علاوہ حجاز کے بھی خوددام تھے عوائل دور میں مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان کوئی چپکلش نہیں تھی دونوں کے درمیان کوئی خلش اور اختلافات بھی نہیں تھے لیکن سلطان محمد فاتح کی وفات کے بعد جب سلطان بایزید دوم سلطان بنے تو بایزید کے باغی بھائی شہزادہ جمشید شکست کھا کر مصر پہنچے تو عثمانیوں کے ساتھ پہلی دفعہ مملوکوں کے تعلقات خراب ہوئے اس صورتحال میں عثمانیوں کی جنگ بھی مملوکوں کے ساتھ ہوئی اور عثمانیوں کو خاصا نقصان بھی اٹھانا پڑا سلطان سلیم مملوکوں سے لڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کے ہمعقیدہ اور ہممذہب تھے مگر چند وجوہات ایسی تھی کہ اب مملوک سلطنت اور عثمانی سلطنت کو ایک ہونا تھا سلطان سلیم نے فوری اجلاس طلب کیا اور اس مسئلے پر بحث کی گئی بلاخر محمد پاشا کا مشورہ مان لیا گیا کہ مملوکوں پر حملہ کر کے اسے ایک سلطنت بنا دیا جائے کیونکہ اس وقت عثمانی سلطنت اس بات کا حق رکھتی تھی سلطان سلیم نے مملوک حکمران قانچ سغوری کو خط لکھا کہ تم میری اطاعت کو قبول کر لو اور باج گزار ریاست بن جاؤ ورنہ ہم تمہارا ملک مجبوراں چھین لیں گے مگر قانچ سغوری نے سلیم کا تمسکر اڑایا اور سلطان سلیم کے سفیروں کو قید کر لیا سلطان سلیم فوراں قسطنطنیہ سے فوج لے کر روانہ ہو گئے جب وہ حلب کے قریب پہنچے تو قانچ سغوری گھبرا گیا اور اس نے سلطان سلیم کے سفیروں کو آزاد کر کے سل کی پیشکش کر دی مگر اب یہ کوشش پیکار تھی سلطان سلیم برابر آگے بڑھتے رہے اور حلب کے قریب میدان مرجع ابق میں دونوں افواج آمنے سامنے آگئیں یہ چوبیس اگست پندرہ سو سولہ کا دن تھا جنگ میں مملوکی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے اور سلطان سلیم آگے بڑھ کر حلب میں داخل ہو گئے سلطان سلیم کی آمد پر حلب کی عوام کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا وہ اپنے علماء اور سلح کے ساتھ سروں پر قرآن اٹھائے ہوئے سلطان سلیم کے استقبال کو آ پہنچے فتاہ کی مبارک بات دی اور رحم کی درخواد کی سلطان سلیم نے ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کیا پھر سلطان سلیم جامع مسجد گئے خطیب نے جمعے کی خطبے میں سلیم کا نام لیا اور سلطان کو خادم الحرمین الشریفین کا لقب دیا گیا حلب فتاہ کرنے کے بعد سلطان سلیم آگے بڑے دوسرے شہروں کے دروازے سلطان سلیم کے لیے خود بخود کھلتے چلے گئے کسی نے بھی مضاحمت نہیں کی بلکہ سلطان سلیم کا والہانہ استقبال کیا گیا اور شہر سلطان کے حوالے کر دیا جاتا چنانچہ دمشق حمز بیت المقدس اور متعدد شہر سلطان کی حدود میں آگئے دمشق میں سلطان سلیم نے شیخ محید دین ابن عربی کی قبر پر مقبرہ تعمیر کروایا اور یوں شام سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا حجاز مقدس اس وقت تک مملوکیوں کے تابع تھا جب شریف مکہ برکات بن محمد کو معلوم ہوا کہ مملوک حکمران سلطان گوری اور ان کا نائب دومان بانی قتل ہو چکے ہیں تو انہوں نے فوراں سلطان سلیم اول کی اطاعت کو قبول کر لیا اور کعبہ شریف کے چابیاں ماں باز تبرکات کے ان کے حوالے کرتی سلطان نے شریف مکہ برکات بن محمد کو اپنے منصب پر باقی رکھا اور انہیں وسیع اختیار تفویز کیے سلطان سلیم نے اپنے لیے حاکم الحرمین کی بجائے خادم الحرمین الشریفین کا لقب پسند کیا اور خلافت حاصل کر کے خلیفہ و امیر المؤمنین کہلائیا اس طرح سلطان سلیم کو حرمین شریفین کے خادم ہونے کی سعادت بھی حاصل ہو گئی اب سلطان سلیم عالم اسلامی کا سب سے طاقتور فرما روا تھا اور اس کی قدر و منزلت پہلے سے کہیں بڑھ چکی تھی بالخصوص جب دولت عثمانیہ نے مقدس مقامات کے لیے بہت سے عقاف قائم کیے ان عقاف کی آمدنی قصر سلطانی میں ایک مستقل خزانے میں جمع ہوتی تھی حجاز مقدس کے عثمانیوں کے زیر نگی آنے کی وجہ سے بحر احمر پر عثمانیوں کو غلبہ حاصل ہو گیا حجاز مقدس اور بحر احمر سے پرتگالی خطرہ ٹل گیا حجاز مقدس پر عثمانیوں کو یہ غلبہ انیسویں صدی کے اختتام تک باقی رہا سلطان سلیم اور اس کے باوجدات کو ایک عظیم مقام حاصل ہوا جو لقب خلافت کے استعمال سے پوری مطابقت رکھتا ہے بلخصوص اس وقت جب قاہرہ میں جو مرکز خلافت تھا کوئی دم خم نہیں رہا تھا سلیم کی فتوحات نے اسے طاقت اور روحانی و مادی اقتدار عطا کر دیا تھا بلخصوص حرمین شریفین کے دولت عثمانیہ میں زم ہونے کے بعد سلیم کی طاقت اور اقتدار پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا تھا عثمانی سلطنت کمزور مسلمانوں کی پناہ گاب بن چکی تھی اپنے دور حکومت میں سلطان سلیم نے عثمانی سلطنت کا رقبہ پچیس لاکھ مربع کلومیٹر سے پینسٹھ لاکھ مربع کلومیٹر تک پہنچا دیا مصر کی مہم سے واپسی کے بعد سلطان سلیم نے جزیرہ رہوڈس پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دی تاہم اسی دوران وہ بیمار پڑ گئے اور کچھ عرصے کے بعد بائی ستمبر پندرہ سو بیس کو پچاس سال کی عمر میں کینسر کی بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے سلطان سلیم کو استمبول کی یاؤ سلیم مسجد میں دفن کر دیا گیا سلطان سلیم کے دور میں مستحکم ہوتی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں اس سے آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھئے اس سیریز کی اگلی خیز موسیقی